تو انشاءاللہ ہو سکتا وہ قلعہ سمیوں کرنا پڑا ہے یا کوئی دوسرا گر آگے تو الحمدللہ حدیث کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو فعل فعل مطلب کام کال مطلب بات فعل مطلب کام جی آن لین والی بہنیں سننے ہیں ہاں سوالوں تو کر سکتے ہیں آپ جی دیکھیں لگے اس میں حدیث کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں حدیث کی تین قسمیں ہیں حدیث قولی حدیث فعلی حدیث تقریری تقریر 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 مطلب جلسہ جلوس میں کرنے والے تقریر نہیں ہے عربی میں تقریر کے مطلب قررہ کسی کو ثابت کر دینا کسی چیز کو مقرر کر دینا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی جا رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں اور خاموشی سے سن رہے ہیں کچھ بول نہیں رہے اس کا مطلب ہے وہ بات صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھ کر اس کو ٹوکا نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ کام صحیح کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاموشی کے ذریعے سے اس بات کو اور اس کام کو ثابت کر دیا یہ چیز صحیح ہے اس کو تقریری کہتے ہیں قولی مطلب آپ کی زبان سے کوئی حدیث نکلی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں یہ آپ نے زبان سے بیان کیا پہلے حدیث پڑھتے ہیں عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو یہ آپ نے بیان کیا ہے تو جو آپ نے کہا ہے جو بولا ہے اس کو حدیث قولی کہتے ہیں کوئی آپ کام کیا ہے آپ کہتے ہیں کہا نہیں عرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہaver نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نعاز پڑھتے تھے تو رفاہ دین کرتے تھے تو جو آپ نے رفاہ دین کی ہے یہ آپ کا کام ہے تو اس کام کو حدیث فعلی کہتے ہیں عملی کہتے ہیں اور فعلی کہتے ہیں تو قولی فعلی اور تیسری چیز ہے بھئی کہ کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا کوئی بات آپ کے سامنے کہی گئی کسی صحابی نے کہی ہو کسی بڑے نہ کہا ہو کسی چھوٹے نکاح ہو آپ وہاں موجود ہیں آپ نے ٹوکا نہیں نبی کشان کیا ہے اگر کوئی غلط ہوگا تو فوراں ٹوکیں گے وہ چاہے کام غلط ہوگا چاہے بات غلط ہوگی اگر آپ نے نہیں کہا ٹوکا نہیں اس کا مطلب ہے وہ چیز صحیح ہو گئی آپ نے اسے صحیح ثابت کر دیا صحیح کو آپ نے منوا دیا تو اس کو حدیث ہے تقریری تقریری بس حدیث کس ہے اچھا بولی یہ جو نماز میں شاہدہ پاری انگلی کا اشارہ جو کرتے ہیں وہ کیسے طریقے سے کیا جاتا ہے دیکھئے نماز میں یہ تین انگلی کو اس طرح سٹا دیجئے اور اس انگوٹے کو یہ جو بیچ کا حصہ انگلی کا بیچ والا حصہ کے اوپر رکھ دیجئے ایک طریقہ تو یہ ٹھیک ہے دوسرا طریقہ ہے کہ اس طرح انگوٹے کو بیچ والی انگلی کے کنارے میں رکھیں ایسے ایسا رکھئے نماز کی حالت میں آپ کے انگلی ایسا اٹھی نہیں رہے گی بلکل گیری نہیں رہے گی آپ اس طرح کچھ منہنی اس کو بولتے ہیں ہلکی سے ٹیڑی رہے گی اور اس کے بعد اس طرح رکھتے ہوئے کان ایوہر رکھا ویدعو بیہا آپ اس کو حرکت دے دے گئے پورا تہیاد دعا پڑتے تھے کچھ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کھڑا کھڑا مارتے ہیں تو یاد رکھئے گا کچھ لوگ ایسے اٹھائی کے رکھتے ہیں آپ کی انگلی اس طرح جھگی رہے گی اس کو اشارہ کرنا کہا گیا ٹھیک ہے دوسرا ہے حرکت دینا ہے حرکت آپ دیجئے گا جس طرح نماز کے سارے ارکان کو آہستہ آہستہ آپ عمل ملاتی ہے اس طرح انگلی کے حرکت دینوں کو بھی آہستہ آہستہ ہی حرکت دیجئے گا نہ گول میں دائرہ کرنا ہے نہ آہستہ ایسا کرنا ہے اور نہ آہستہ ایسا کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کے بگل والے کو بھی خلل اندادی ہوگی اس لئے آپ اچھا سے رکھئے اس طرح رکھئے جب اس طرح رکھئے اب اس کو آہستہ آہستہ سے آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہی ہے اس کے بارے میں کہا کہ اشدو 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 علی الشیطان من الحدیث کہ شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت پڑتا ہے اس طرح کسی گوجہ مارا جاتا ہے اور بعض آپ تو اس طرح کیا جائے گا تکلیف ہوگی اب آہستہ اس طرح بھی کرتے ہیں تو شیطان پر زبردست ذر بھی پڑتی ہیں اس مناسبت سے کہا گیا حرکت دیجئے اور ایک ہی مرد تو مار دیا تو اس کو تکلیف تو کم ہوگی بار بار تکلیف دیجئے اس کو اور یقین لگئے کہ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہ ہو اور ترچی نگاہ آپ کے اس انگلی پر ہو اور یہ سوچ کیا آپ ہے یہ سوچ کیا آپ حرکت دے رہی ہے کہ ہم شیطان کے دل پر نیزہ مار رہے ہیں انشاءاللہ اتنے دیر تو شیطان آپ کو بہکائے گا نہیں انشاءاللہ جب ہوں بہت دن سے بارے کچھ نہیں چاہتے ہیں جب آپ جیسے نماز پڑھاتے ہیں ہم سب جیسے نماز پڑھاتے ہیں اللہ اوپر پہنکے جیسے ہی ہوتے ہیں تو امام جب ہم کو لگتا ہے جھتے ہوئے نہیں ہوں کہ باقی سب گھنے پڑھنے پڑھا جاتا ہے نہیں جائیں گے نماز میں کسی عمل کو امام کے پہلے نہیں کر سکتی وہی تو ہم دیکھتے ہیں اللہ اوپر پورا پہنکے نہیں ہے کوشش کیجئے امام پورا اللہ اکبر کہہ دے اس کے بعد آپ جھکیے ابھی امام مالے کی بوڑے ہیں ضعیف ہے کمزور ہے اللہ اوپر کہہ ابھی جانے من کو دقت ہو رہی ہے اب پہلے چلے گے تو کہا حدیث بخاری حدیث ہے جو آدمی امام سے پہلے نماز کے کسی عمل کو کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی شکل کو گدھے کی طرح بنا دی جائیں بہت اب تو بخاری حدیث ہے اس لئے آپ کبھی ایسا نہیں کریں بھول میں کروک تو الگ سی بات ہے لیکن جان بوچ کر آپ امام سے پہلے کسی عمل کو نہیں کریں گے ٹھیک ہے جیسے آپ ممبر سے اترتے نہیں اس سے پہلے ہی کچھ لے رہی ہے کھڑی ہو جاتی ہے بولتے تو بولتے نہیں پہلے کھڑا رہی ہے نہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے جب آدمی اقامت کہے معسین اقامت کہے تب کھڑا ہونا چاہیے ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوا معلوم کہ امام نے خطبہ ختم کر دیا اب ان کو اترنا ہے لیکن اچھانا ہے کہ ایک بات یاد آگئی تو دوبارہ تو بول سکتا ہے اور اس سے پہلے آپ کھڑی ہو گئی تو خلاف ہو جاگا اس لئے ہاں سب انتظار کیجئے جب امام اتر کے پورے طور سے دیکھ رہی ہے آپ کو دیکھ رہا ہے تو امام اترنے کے بعد اڑی جائیے اور اگر نہیں دیکھ رہا ہے جب اقامت شروع ہو رہی تب اٹھئیے جی آن لین سے بھی کوئی سوال آتا ہے اس وقت میں سمجھائیے گا تو نہیں سمجھیں گی اب نماز کے بعد اچھا سے لے کے بیٹھئے اگر آپ کے درمیان کوئی اہل علم ہے ٹھیک ہے تو آپ بتائیے گا ولدوہ حج کے بچے ہم کو بتا رہی ہیں تو اگر آپ کے درمیان میں کوئی اہل علم ہے فرزانہ انٹی ہو کوئی انٹے ہو کسی جو اہل علم ہو ان کے پاس اب لے کے جائیے ٹھیک ہے باج ان کو سمجھا دی کوئی ایک مخصوص کے کسی کے نام کھین لینے کی ضرورتی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر اہل علم کوئی آپ کے پاس ہے باج ان کو سمجھا دی اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ بعد میں مشورہ کر لیجئے کہ ان کو ہم کو بات کرنا ہے ٹارگٹ مناغ مت رکھئے جیوں ہی آیا پہلے اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ تو ڈڑ جائے کیا ہوا ایسا ہوتا ہے تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کو لگے کہ آپ خیر خواہی کر رہی ہیں تو اچھے انداز میں سب کے سامنے نہیں تو رہا کنارہ ہو کر کہ باج اس طرح صورہ ہے تو رہا اس کو دیکھ لیجئے تو وہ آپ کو سمجھیں کہ آپ مخلص ہیں سمجھانے والے اور اگر بیچی میں ٹوک دیجئے گا تو ان کو سمجھ میں کیا آئے گا یہ ہم کو ایک طرح سے لوگوں کے سامنے بیزت کر رہی ہے تو پھر کبھی آپ کی بات سنیں گے نہیں جی آپ بھی کچھ بولنا چاہے بول سکتی ہیں کسی سری اور صحیح حدیث میں میرے علم کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد پھر سے دوبارہ ہاتھ باد لیا ہو یہ امام احمد بن حنبل کا قور نقل کیا آیتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ رکو سے اٹھنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے سینہ پر رکھ لے یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کسی سریح اور صحیح سریح مطلب سراحت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہو کہ رکو کے بعد دوبارہ ہاتھ باد لیے میرے علم کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ علم حدیث کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں انہوں نے کہا اس عمل کو بیدت کہا ہے اللہ محفظ رکھے اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ جو سعودی کے بہت بڑے مفتی آدم تھے انتقال کر گئے انہوں نے کہا کہ کر لے تو بہتر ہے ٹھیک ہے تو بہتر انہوں نے کہا لیکن آج ہم اسے لازم و ضروری سمجھتے ہیں اور ایک عالم نے کہا کہ بیدت ہے اگر بیدت ہوگی تو سارا کیا کرم آگے پر چلا جائے گا ایک بہتر کوئی چھوڑ دیئے گا تھوڑی در کے لئے ساہت ہو اس لئے نہیں کرنا ہی بہتر ہے عید کی نماز کا خصوصی ہے عید کی نماز و جنادہ کی نماز میں ہو صحابہ اکرام سے اس کا سراج سے عمل ملتا ہے ثبوت ملتا ہے کہ ہر تقبیر پہ ہاتھ بانتے تھے مثل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر تقبیر پہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام سے ثابت ہے اس لئے اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے مسجد جب بھی آئیے تو مسجد کا حق ہے کہ دو رکعت پڑھ لیجیے اس میں نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے آگے پیچھے نہیں چلے گا دیکھئے اگر انگلی سے انگلی ملائیے گا تو سب آگے پیچھے ہو جائے گا ایڑی سےڑی ملائیے گا سب درست ہو جائے گی کیونکہ کسی کو پاؤں چھوٹا ہے کسی کو پاؤں سے لنبا ہے انگلی ملائیے گا لنبا پاؤں والے پیچھے ہو گئی چھوٹا پاؤں والا آگے ہو گئی اگر ایڑی ملائیے گا تو ایڑی تو سب کا برابر میں ہے تو اس میں سب آپ کی بالکل درست رہے گی یہ اعلان ضروری اعلان اس کلاس کے ایک مقصد ہے تقریر سکھانا تیکھا ہے کل کے بعد پرسوں جمرات کے دن دو منٹ تین منٹ کیسے ہی تقریر آپ لوگ کرنا ہے کونسی ٹاپک پہ جس ٹاپک پہ آپ تیار کر لیجئے آپ کے اختیار ہیں کسی کو بیچ میں بول دیں گے آپ سنائیے تو منٹ بولیے کہ پانچ منٹ بولیے ٹھیک ہے وہیں آپ کھڑی ہو جائیں گی باقی سب بیٹھ کے رہیں گے یا آپ کو یہاں بلائے جا سکتا ہے ہم سیڈ ہو جائیں گے اور آپ سب کو سمجھیں کہ آپ پڑھا رہی ہیں جس کا نمبر میرے پھول میں ایڈ ہے ان کے پاس تو پہنچتا ہی ہے کیا نام آپ کا ہے مہجبین مہجبین تو دیکھ لیتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں میرے اپنے لیسٹ میں ہم نے اپنے نمبرات کو آٹھ لیسٹوں میں ڈالا ہے تو اسے پشپن کر کے ایک لیسٹ بنتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے اگر اس ملیسٹ میں نہیں ہوگا تو ڈال دیتے ہیں مہجبین نگار مہجبین کہے کتاب ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اسی میں سے یہ تقریر کا یہ کرنا ہے تقریر کوئی چاہیے مگر صحیح ہونا چاہیے تو حدیث پڑھئے گا تو حدیث کے ترجمہ تشریح کر سکے گا ٹھیک ہے ایک منت میں کیا سنا ہوگی سب سے پہلے تقریر کرنے کا طریقہ چھوٹا سا آپ کوشش کیجئے گا کہ کسی بھی میری کتاب میں خطبہ حاجت یا خطبہ مسنونہ کے نام سے ایک خطبہ ہے درس اس کو یاد کریں جب تک یاد نہیں یہ رکھئے تو خطبہ اصل سنت خطبہ یہی ہے یاد ہونا چاہیے اگر ابھی یاد نہیں ہے تو اتنا چھوٹا ہے پڑھ لیجئے اور اس کے بعد عضب اللہ امین شیطان بسم اللہ الرحمن یاد پڑھ لیجئے اور اس پتیر منتر دو منتر پانچ منتر جو بھی ہو اس کو بولنا ہے تو مہینے میں ایک کم اس کے ہم تو پندرہ دن میں کرتے ہیں لیکن ابھی چلے مہینے میں ایک تقریر کا پروگرام ہوگا کہ آپ کو یہاں بیٹھ کر یہاں کھڑا ہوگی بولنا ہوگا آپ کے لئے کرسی لگے گی سمجھے گا ہم کو پڑھانے کے لئے لکھا گیا ہے ہم تھوڑے سیڈ ہو جائیں آپ کو یہاں پڑھانا ہے شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے جی بولیے فرمائیے ایک ریکویسٹ ہے ماشاءاللہ آپ کو اتنا سارا نالج ہے مجھے یہ کنفیوشن ہوتا ہے یہ جو فور پرنسپل سکول آف تھوٹس ہے جو بولتے ہیں جس کو امام ابن حمبل امام ابن شافی آپ اتنی ساری درس دیتے ہیں آپ کبھی انگیوار میں بھی دیجئے وہ آئے گا اس میں جو بادابتہ ہے نا وہ یہ کسی درس میں عقیدہ کے کلاس میں انشاءاللہ وہ بھی آئے گا ساتھ دور میں آئے مگر آئے گا الحمدللہ والسلام والسلام على رسول اللہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ عقیدہ ج transactions آئے οι والسلام علی رسول اللہ یاد رکھی گا کہ اصول حدیث میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ منکر حدیث کسے کہتے ہیں موقوف حدیث کسے کہتے ہیں مرسل حدیث کسے کہتے ہیں منقطع حدیث کسے کہتے ہیں ضعیف کسے کہتے ہیں اور موضو کسے کہتے ہیں صحیح کسے کہتے ہیں حسن کسے کہتے ہیں انشاءاللہ وہ سب جب کلاس آئے گا اس میں اصول حدیث تو اس میں ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ ایک سیریز پولنا اصول حدیث ہاں بولو مصول حدیث ایک پر پتا دیجئے گا پوچھنے پر دیا ہاں جی مومر کوئی کا نہیں سکتا جی اس لئے سن کے جائیے گا جی حدریزہ بول دیجئے گا کہتا رکھیں 31 جی فراد بانو فرزانہ اقبال شافیہ حق نازیہ تبسم جون پور سے نازیہ تبسم تبسم طاہرہ زکیہ باجی تحنت دلشاد سبیہ درخشاہ ساجدہ رزوان الوینہ لبیک بولو زریشہ فیرینہ شفا حسین لبیک مسکان ناز رحمہ پروین اشیمہ بانو نفیسہ منصور ساجدہ علی نازیہ پروین تاٹا جی جی اسمہ فاتمہ اقصہ اقبال ٹھیک جی شاہینہ فردوس روحی تبسم صوفیہ سلطانہ آئیشہ خان اے کہاں ہو تم کون سنا کوئی سنا بولو ہنا فضل سائقہ پروین آفیہ نسرین پروین تبسم ناز رضیہ خاتون زبا ملک فرزان احمد ابتسام نایاب ابتسام نایاب نزہد یاسمین آسفہ شبیر نکھت جہاں محجبین نگار رحمت جہاں رحمت جہاں اس کے بعد ہے ندہ فروز نہیں ہے سائمہ سلنگی سمرین جہاں سفت زہیر فردوسی مسرر جہاں کیا گشا پانو سبا پروین خوشبو والاودین جی چلیے ماشاءاللہ علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ٹھیک ہے تیاری کیجئے گا سامنے جمرات کو تقریر پروگرام ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام ہوگا امام سب اینس دیو ہاں سب اینس دیو سب اینس دیو سب اینس دیو سب اینس دیو